مزید تفتیش کے لیے وقت درکار ہے شہباز شریف اپنی فائلیں خود اٹھا کر ساتھ لائے کل کا کام آج کرنے کا عادی ہوں اسی لیے تو لوگ پنجاب سپیٹ کہتے ہیں آج تک نیب ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت بھی پیش نہ کر سکا تین روز تک کوئی تفتیشی آفیسر میرے پاس نہیں آیا شہباز شریف کا عادرت میں بیان شہباز شریف کو حراسہ کیا جا رہا ہے کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کو بکتر بند گاڑی کی بجائے عام گاڑی میں احساساب عدرت لایا گیا شہباز شریف کی کمرہ عدالت میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رانہ سناولہ اور مری مورنگ زیب سمیت لیگی رہنموں سے ملاقات سلام مشورے پیشی کے بعد سخت سیکیورٹی حسار میں واپس روانہ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب عدالت کے باہر جمعہ حکومت کے خیلاف شدید نارے بازی لیگی خاتین اور کارکنوں کے انصاف دو شیم شیم کے نارے احتساب عدالت میں داخل ہونے کی کوشش پولیس سے دھک کم پیل نارے لگانے پر لیڈی پولیس اہلکاروں نے خاتون کو حراست میں لے لیا احتساب عدالت کے اطراف میں ایک کرفیو لگایا گیا زمنی الیکشن کے نتائج کے بعد حکومت پریشان اور خوف میں مقتلہ ہے باون دنوں میں ہی عوام تبدیلی سے تنگ آ گئے مریم اورنگزیب کی گفتگو حکومت کے خلاف کنٹینر پر آنے کی بھی دھمکی اسما بخاری بولی ملک میں ڈونکی راجہ کی حکومت ہے قانون ہاتھ میں لینے نہیں اظہار ایک چہتی کے لیے آئے ہیں ہمیں جمہوری حق سے محروم کیا گیا دیانتدار شخص کو گرفتار کیا گیا حکومت سیاسی انتقامی کا روایاں کر رہی ہے ملک پر جالی منڈیٹ والی حکومت مسلط کی گئی نائنصافی جاری رہی تو حتجاز پارلیمنٹ کے باہر بھی آ سکتا ہے رانس ناؤلہ کی حکومت پر تنکی کہا ڈالر ایک سو پچاس کا ہو گیا تو ملک کا دیوالیا ہو جائے گا پرویز ملکہ شہباد شریف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کارکنان نے ثابت کر دیا اصلی لیڈر کون ہے اور نقلی کون خواجہ امران نظیر کے بھی حکومت پر وار تبدیلی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا انصاف نہ ملا تو چھین لیں گے زمنی الیکشن میں عوام نے پی ٹی آئے کے چہرے پر تھپڑ مارا پولیس نے لوٹ میر مبشر جاوید کو ہاتھ آئے عدالت میں جانے سے رکھ دیا میر ڈی آئی جی اپریشنز پر برہم میر کو عدالت نہ جانے دینا کیسی چمہوریت ہے میر کی گفتگو حکومت پر ترقیاتی بجٹ میں تین سو چالیس ارب روپے کی کٹوٹی کا الزام شہباد شریف کی پیشے پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اینٹی رائٹ اور اینجنز کے دستے تائنات احتساب عدالت کی طرف چانے والی تمام راستوں پر رکافٹیں کھڑی کی گئیں ایم ایو کالیج چوک اور مال روڈ سمیت اطراف کی سڑکے بند رہیں سکولز اور کالیجز کے طلبہ اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا شہری سیکیورٹی کے نام پر سڑکے بند کرنے پر نالا آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی آج بڑی بڑی پیشیاں فواد حسن فواد اور اہل چیما کو بھی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا خواجہ برادران کی بھی آج نیاب آفس میں طلبی ڈگریان نہ ملنے پر گلوبل یونیورسٹی لاہور کے طلبہ سراپا احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی طلبہ نے احتجاجن کنال روڈ بلوک کر دی ٹرافک کا نظام برہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتاریں پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالیس سال کا آٹھ ماہ کا بچٹ آج پیش کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کا بچٹ اجلاس سپہر تین بجے ہوگا سولہ خرب باون ارب سترہ کروڑ کی آمدنی کے اہداف مقرر این ایف سی کے تحت وفا کی حکومت سے بارہ خرب چھہتر ارب بتیس کروڑ روپے حاصل کیے جائیں گے بچٹ دستاوی ذات کی تفصیلات لاہور نیوز پر قصور کی بے قصور زینب کا قاتل انجام کے قریب مجرم عمران کو کل پھانسی دی جائے گی زینب کے قاتل مجرم عمران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری ملاقات آج دن بارہ بجے کوٹ لقبت جل میں کروائی جائے گی ہائی کوٹ نے مجرم کو سرعام پھانسی دینے کے لیے دائر درخواست پر ہوم سیکرٹری سے آج وضاحت طلب کر لی اور ٹرافیک آنین کی خلاف ورزی پر دھڑا دھڑ ایچ علان ہونے لگے اب تک پہ چتر ہزار ایچ علان جاری قومی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کا ریکارٹ غلط نکلا موسیقی